موسیقی موسیقی اکرار الحسن کی اسی ٹویٹ کے نیچے بظاہر اسی ہیکر نے جس نے وسیم بادامی کا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے لکھا تمہارا بھی کرو جس کے جواب میں اکرار الحسن نے تنسیہ انداز میں کہا بواس میں نے آپ کو کیا کہا ہے اس کے بعد بھی وسیم بادامی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران وسیم بادامی اور ان کی فیملی کی چند تصاویر بھی شیئر کی گئے اینکر وسیم بادامی پاکستان کی وہ پہلی معروف شخصیت نہیں جن کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے اس سے پہلے سال 2022 میں عمران خان کا انسٹرگرام اکاؤنٹ تھوڑی دیر کے لیے ہیک ہوا تھا اس کے علاوہ علی ترین کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا جبکہ سابق کرکیٹر وقار یونس نے بھی اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کا اس وقت دعویٰ کیا تھا جب ان کے اکاؤنٹ کی جانب سے ایک ہون ویڈیو کلپ کو لائک کیا گیا ماضی میں پاکستانی اداکارہ اور موڈل نادیا حسین نے اپنی انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ ان کا فیس بوک فین پیج ہیک کر لیا گیا ہے اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد معروف اداکار اور گلوکار فرحان سعید نے اپنی انسٹرگرام پوسٹ پر مداہوں سے ہیک ہونے والے اپنے اکاؤنٹ کو ریپورٹ کرنی کی استعدا کی تھی سن 2019 میں پاکستان کے اپننگ بلے باز فقر زمان کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا جس کے بارے میں فاس بولر شاہین شاہفیدی نے سارفین کو ٹویٹر پر آگاہ کیا تھا ہیک ہونے کا رجان پاکستان تک محدود نہیں ہے والی وڈ اداکار امیتہ بچن کی ٹویٹر اکاؤنٹ کو جون 2019 میں ہیک کر لیا گیا تھا ہیکریز نے امیتہ بچن کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس وقت پاکستانی وزیراعظم امران خان کی تصویر لگا دی تھی امیتہ بچن کے بعد گلوکار ادلان سمی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیک ہوا تھا اور ان کی پروفائل پر بھی امران خان کی تصویر لگا دی گئی تھی تو ایسی میں سوال یہ ہے کہ آپ اپنا ٹویٹر یا دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں ماہرین کے مطابق اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو کسی حد تک ٹو فیکٹر اوثینٹیفیکیشن کے فیچر کے ذریعے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ملٹی فیکٹر ویریفیکیشن یا ٹو سٹیپ اوثینٹیفیکیشن ایک ایسا فیچر ہے جس کے تحت کسی کمپیوٹر سارف کو دو یا اس سے زیادہ ثبوت فراہم کرنے کے بعد ہی اس ویب سائٹ یا پلیٹ فون تک رسائی حاصل ہوتی ہے مثال کے طور پر اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں داخل ہونے کے لئے سارفین کو اپنے خفیہ پاسورٹ کے ساتھ موبائل فون پر دیا گیا کوڈ بھی درج کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سارف سے ایسے سوالات پوچھ سکتے ہیں جس کا علم صرف انہیں خود ہو سکتا ہے اس کے تحت سارفین کو اوٹی پی یعنی ایک مرتبہ لاغن کرنے کے لئے دیے جانے والا کوڈ فون نمبر یا ای میل پر دیا جاتا ہے ایک وقتی پاسورٹ سارف کو بھیجا جاتا ہے جو بتائے بغیر اس اکاؤنٹ میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا یہ ایسا ہے جیسے آپ ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے جائیں ایک سارف کے پاس نہ صرف بینک کا ایٹی ایم کارڈ اپنی ملکیت میں ہونا ضروری ہے بلکہ پن کورڈ نمبر بھی درج کرنا پڑتا ہے جس کا علم صرف سارف کو ہونا شاہی ہے اگر کسی وجہ سے کسی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے اور اس کے پاس اکاؤنٹ تک رسائی نہیں رہتی تو وہ ایکس سابق ٹویٹر کے ہیلپ سینٹر کے لنک پر جا کر وہ موجود فورم میں تفصیلات درج کر کے اپنا اکاؤنٹ واپس حاصل کر سکتا ہے ہیلپ سینٹر کے لنک پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ہیک ہونے کے بعد بھی اپنا ایکس اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں اس سوال کی جواب کے مطابق آپ کو اگلا سوال دکھایا جاتا ہے اگر اکاؤنٹ تک رسائی نہیں رہی تو ساری سے اس کا ہینجل اور اکاؤنٹ سے منسلک ای میل کا پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ آخری دفعہ اکاؤنٹ تک رسائی کب ہو رہی تھی اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ بناتے ہیں کون سا ای میل یا فور نمبر استعمال کیا گیا تھا اس کے بعد آپ سے مزید معلومات لی جاتی ہیں کہ آیا اسی ای میل تک آپ کی رسائی ہے یا جو فور نمبر آپ نے بتایا ہے اس پر آپ کو ایس ای میس موصول ہو جاتا ہے آپ کس ملک میں مقیم ہیں آپ کو کیا شک ہے کیسے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوا اپنے مسئلے کی تفصیل لکھئے اگر کوئی سکرین شوٹ ہے تو وہ ہیلپ سینٹر کو فراہم کیجئے یہ معلومات جمع کروائے جاتی ہیں اور اس کے بعد ایکس رسائی بحال کرنے کے لیے مناسب کارروائی کرتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اکاؤنٹ تک رسائی حاصل ہے تو وہ آنے والے فورم میں آپ سے آپ کا ای میل یوزر نیم یا فون نمبر بغیرہ مانگے چاہتی ہیں اس کے بعد آپ کے ای میل یا نمبر پر کوٹ بھیجا جاتا ہے کوٹ کے کامیادی سے اندر آج کے بعد ایکس آپ کو نیا پاسورٹ فراہم کرتا ہے